نیکی نیکی صبح و شام اللہ اللہ مارے سیام پارہ نمبر تین دل کا رسول کے اہم مزامین آیت القرصی اللہ جو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے وہ ساری کائنات کو تھامے ہوئے ہیں وہ اکیلا ہے اسے نیند نہیں آتی اور نہ ہی اسے اونگ لگتی ہے کسی میں یہ تاب مجال نہیں کہ اس کی اجازت کے بغیر اس کی جناب میں کسی کی سفارش کر سکے ایسے جلیل القدر پروردگار پر ایمان لانا گویا ایک مضبوط سہارے کو تھام لینا ہے وہ اہل ایمان کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آتا ہے اس کے برخلاف اہل کفر کے مددگار سرکش اور باغی ہوتے ہیں جو انہیں روشنی سے تاریکیوں میں گھسیٹ لے جاتے ہیں مر کر جی اٹھنا ایک شخص غالباً اپنے وقت کا کوئی نبی اپنی موت کے سو سال بعد جی اٹھتا ہے پھر اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے مرے ہوئے گھدے کا بوسیدہ ڈھانچا چشم زدن میں زندہ گھدہ بن جاتا ہے سارے انسانوں کا مر کر جی اٹھنا بھی ایسا ہی ہوتا ہے خلیل اللہ سرتِ ابراہیم علیہ السلام کی مسلسل دعوتِ توحید پر نمرود کو رگ اختیارات پر بڑا نازد تھا اس نے کہا کون ہے تمہارا وہ اکیلا خدا ولیلاللہ نے جواب دیا وہی جو ہر عالم کا پروردگار ہے اور جس کے قبضِ تصرف میں تمام مخلوقات کی موت و حیات ہے نمرود نے کہا واہ یہ بھی کوئی کمال کی بات ہے مارنے جلانے کی قدرت تو مجھے بھی حاصل ہے ابراہیم علیہ السلام نے اس مغرورانہ کجبہسی کے جواب میں فرمایا یہ سورج برسہ برس سے مشرق سے تلو ہو رہا ہے اسے مغرب سے نکال کر بتا دو اس عالمگیر سچائی نے اس کے دانت کھٹے کر دیئے اب اسے مزید کوئی جواب بننا پڑا اور وہ دم بخود ہو کر رہ گیا اور ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حضرتِ ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ اگر تم مر کر جی اٹھنے کی حقیقت جاننا چاہتے ہو اور ساتھ ہی اس کے بارے میں اتمنان قلب بھی تو چار صدائے ہوئے مختلف پرندوں کے تکڑوں کو الگ الگ پہاڑوں پر بھی کھیر دو پھر ان کو پکارو تو یہ سارے بے جان ٹکڑے مان پرندوں میں تبدیل ہو کر پڑتے ہوئے تمہارے پاس آ جائیں گے راہِ خدا میں خرچ اللہ کی راہ میں اپنی آمدنی کا بہترین حصہ صرف کرو شیطان ہمیشہ خوف دلاتا ہے کہ اس راہ میں اپنی کمائے خرچ کرو گے تو خلاش ہو جاؤ گے صدقات اور خیرات علانیہ یا پوشیدہ دونوں طرح دے سکتے ہو لیکن چھپا کر دینا لیکن چھپا کر دینا بہت سی برائیوں کو مٹا دیتا ہے مالی امداد کے مستحق خاص طور پر وہ لوگ ہیں جو اللہ کے کام میں لگے رہنے کی وجہ سے قصب معاش کے لئے وقت نہیں نکال پاتے جس طرح ایک تخم بویا جاتا ہے تو اس سے ساتھ بالے نکلتی ہیں اور ہر بال میں سو سو دانے لگتے ہیں اسی طرح خالص خدا کے لئے خرج کی ہوئے مال کا عجر بھی کئی کئی گناہ بڑھتا ہے سوج بوج اور حکمت بہت بڑی دولت ہے صدقہ دے کر احسان نہ کرنا شیری بیانی اور ناغوار باتوں پر چشم پوشی اس خیرات سے بہتر ہے جس کے پیچھے ایزہ رسانی ہو سود کی حرمت تجارت حلال ہے اور سود حرام سود خور گویا ایک آسیب زدہ شخص ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے قرض حسنہ لیتے ہوئے دستاویز لکھ لیا کرو ہاں تجارتی لین دین کے وقت دستاویز کو نظر انداز کیا جائے تو کوئی حرج نہیں گواہ کو شہادت نہیں چھپانی چاہیے بندے مومن کی دعا اللہ کی عظمت و کبریائی کی تذکیر اور ایمان و اسلام کے بنیادی اقائد کی تلقین کے ساتھ قرآن مجید کی یہ طویل صورت سورہ بقرہ اختتام کو پہنچتی ہے تو بندے مومن کی زبان یوں زمزمائے پر واضح ہوتی ہے کہ اے پروردگار ہم پر ہماری قوت سے زیادہ بوجھ نہ ڈال ہم پر نرمی اور رحم فرما ہماری خطاؤں کو بخش دے تو ہی ہمارا آقا ہے اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما سورہ آل عمران محکمات و متشابہات خدا واحد کی طرف سے نازل کردہ حق و باطل میں امتیاز پیدا کرنے والی یہ کتاب مقدس دو طرح کی آیتوں پر مشتمل ہے نمبر ایک محکمات یعنی مضبوط اور بنیادی آیات جو زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی کرتی ہیں نمبر دو متشابہات یعنی عالم غیب سے متعلق آیات جیسے جنت دوزخ فرشتے کن فیقون وغیرہ ان کا صحیح مفہوم اور مطلب اللہ کے سوا کسی کو نہیں معلوم ہے مگر جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہوتی ہے وہ فتنہ انگیزی کے لیے متشابہات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور ان کے معنی پہچاننے کی سعی نامشکور کرتے ہیں اس کے برعکس جو لوگ علم میں کافی دستگاہ رکھتے ہیں وہ غیر ضروری جستجو کے بغیر ان پر ایمان لاتے ہیں کیونکہ دونوں طرح کی آیات اللہ ہی کی نازل کردہ ہیں جو لوگ اللہ کی ان آیات مقدسہ کو جھٹ لاتے ہیں ان کو دوزق کا ایندھن منہ ہے وہاں نہ مال ہی کام آئے گا اور نہ اولاد ہی کام آئے گی کافروں کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ غزوہ بدر کا انجام یاد رکھو اب تمہاری گنتی کے دن ہی رہ گئے ہیں اپنی فتح و نسرت سے اللہ جس کو چاہتا ہے سر فراز کرتا ہے من بھاتی چیزیں عورتیں اولاد مال و ذر منتقب قسم کی سواریاں مویشی اور ذرعی زمینات آدمی کے نفس کو بہت لبھاتی ہیں لیکن یہ سب کچھ چند روزہ ہیں بہترین مقام تو پروردگار کے پاس ہی ہے باغوں نہروں اور پاکیزہ بیویوں والی ذر نگاہ جنت اللہ سے ڈرنے والوں کے لئے تیار ہے وہ اللہ کی رضا جیسی عظیم نعمت سے سر فراز ہوں گے دنیا میں یہ بڑے بڑے سابر سنو دین صرف اسلام ہے اس ایک طریقے دین سے ہٹ کر جتنے بھی طریقے ہیں وہ صبح غلط اور جہنم کی راہ پر جانے والے ہیں اللہ جسے چاہتا ہے حکومت و اقتدار عطا کرتا ہے اور جس سے چاہے چھین لیتا ہے عزت بھی وحی دیتا ہے اور زلت بھی وحی اور وہی بھلائی کا سرچشمہ ہے اللہ سے محبت رکھنے والوں کو چاہیے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں سب سے اچھی لڑکی عمران کی بیوی نے اپنے زمانے حمل میں ہونے والے بیٹے کو اللہ کے لئے وقف کر دینے کی نظر مانی لیکن جب بیٹے کے بجائے بیٹی تولد ہوئی تو عمران کی بیوی تذبذب کا شکار ہو گئی مگر اللہ نے اسی لڑکی کو قبول کر لیا یہی لڑکی مریم تھی تاریخ انسانیت کی سب سے اچھی لڑکی برگزیدہ اور طاہرہ زکریہ علیہ السلام کے نام ان کی سرپرستی کا قرائے فال نکلا اس قانخواہی لڑکی کے ہاں کھانے پینے کا سارا سامان اللہ کے پاس سے آتا تھا حیرت زکریہ علیہ السلام اس آجز خداوندی پر حیرت زدہ ہو گئے اور انہوں نے پروردگار کو پکارا کہ مجھے نیک اولاد کی آرزو ہے عطا فرما اللہ سبحانہ تعالی نے انہیں خوشخبری دی کہ ان کے بڑھاپے اور ان کی اہلیہ کے بانجپن کے باوجود وہ انہیں ایک فرزند ارجمند عطا کرے گا جس کا نام یہیہ ہوگا جو ایک سردار اور بزرک نبی بن کر اٹھے گا سب سے انوکھا لڑکا پھر عالم انسانیت کا سب سے انوکھا وقو پذیر ہوتا ہے کماری مریم کے ہاں قالقِ کبری آئی کے حکم کن پر عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں بڑا عجیب وقت آن پڑتا تھا بی بی مریم پر لیکن فرشتوں نے ان کے خوف اور ازتراب کو دور کرتے ہوئے دلاسہ دیا اور کہا یہ کوئی معاملی بچہ نہیں ہے بلکہ مستقبل کا ایک عظیم پیغمبر ہے جب وہ نبی تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کئی موجزیں عطا کیے مٹی کا بنا ہوا پرندہ دمِ عیسیٰ پر پھڑ پھڑا کر اڑ جاتا پیدائشی اندھا اور کوڑھی آجناب کا ہاتھ لگتے ہی صحتیاب ہو جاتا قم بِعذنِ اللہ ادھر کہہ دیا اور مردہ جی اٹھتا پھر ایک مقررہ وقت کے بعد اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا ابراہیمی نزبت یہودی اور عیسائی یہاں تک کہ مشرقین عرب بھی یہ دعویٰ کرتے تھے کہ حضرتِ عبراہیم علیہ السلام ان کے طریقے پر قائم تھے پرانِ کریم نے اس کی تردیت کی کہ عبراہیم نہ یہودی تھے اور نہ عیسائی بلکہ وہ مسلم تھے تمہیں ایسے معاملات میں بحث نہیں کرنی چاہیے جس کا تمہیں علم نہ ہو تورات اور انجیل کا نزول تو حضرتِ عبراہیم علیہ السلام کے صدیوں بعد ہوا ہے پھر تم کیسے دعویٰ کر سکتے ہو کہ وہ یہودیت یا نصرانیت کے طریقے کی پیرے بھی کرتے تھے اسی طرح مشرقین کو بھی اس سے کوئی تعلق نہیں حضرتِ عبراہیم علیہ السلام سے نزبت رکھنے کا حق سب سے زیادہ ان لوگوں کو پہنچتا ہے جنہوں نے ان کی پیروی کی ہو اور اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیرووں کو عبراہیم علیہ السلام سے نزبت کا زیادہ حق پہنچتا ہے بشارتِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ہاں بڑی وسعت ہے اپنے فضل و شرف سے اپنی رحمت سے وہ جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے خدا کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہر پچھلے پیغمبر نے دی تھی اللہ تعالیٰ نے ہر پیغمبر سے اس عمر کا عد لیا تھا کہ ہماری طرف سے جو نبی تمہارے پاس ایسی تعلیم کی تصدیق کرتے ہوئے آئے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود ہو تو تم اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنی ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہر نبی سے یہی عہد لیا جاتا رہا اسی بنا پر ہر نبی نے اپنی امت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کی بشارت دی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کوئی عہد نہیں لیا گیا اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے اگر کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا اور کذاب سمجھا جائے گا اس لئے اب اسلام کے سوا کوئی دوسرا طریقہ قابل قبول نہیں ہے جو انکار کرے گا آخرت میں اسے نامرادی اور ناکامی کا مو دیکھنا پڑے گا سزائے آخرت سے بچنے کے لئے اگر روح زمین کا سارا سونہ بھی فدیہ میں دیا جائے تو اسے رد کر دیا جائے گا البتہ جو لوگ توبہ کریں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کریں تو اللہ بڑا مہربان اور بخشنے والا ہے آیا ہے رمضان جا گودھا ایمان آیا ہے رمضان جا گودھا ایمان ہرے کی آزاد ہوئی ہرے کی آزاد ہوئی اور تیب ہوا سیطان آیا ہے رمضان جا گودھا ایمان آیا ہے رمضان جا گودھا ایمان بیشکش ریپر ٹیم موسیقی